بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے نوبل کا خاکہ میرے ذہن میں تھا لیکن جب میں نے سلطان شہید کے متعلق تاریخ مواد جمع کرنا شروع کیا تو مجھے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا احساس ہونے لگا کہ میں ایک بہت بڑے کام کو ہاتھ لگا چکا ہوں میں نے دور سے ایک پہاڑ دیکھا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اس پہاڑ کو قریب سے دیکھنے کے بعد میں اپنے کارین کے سامنے ایک خوشنما تصویر پیش کر سکوں گا لیکن جون جون میں اس کے قریب جا رہا تھا اس کی بلندی اس کی دل فریبی اور رانائی اور اس کی وسط اور حیبت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا اس میں وہ آبشار وہ چشمیں وہ ندیاں اور وہ دریاں موجود تھے جو مدے دور سے نظر نہ آتے تھے پھر اس پہاڑ کی بلندی سے مجھے چاروں طرف وہ بھیانہ غار وہ چٹھی المیدان وہ دلدل اور وہ بے آب ہو گیا سہرہ دکھائی دیتے تھے جن کے تذکروں کے بغیر اس پہاڑ کے جلال و عظمتی داستان نامکمل محسوس ہوتی تھی میرے نزدیک سلطان ٹیپو کی سرگزشت ایک فرد کی سرگزشت نہ تھی بلکہ یہ ایک ایسی قوم کی تاریخ کا اہم ترین باب تھا جس کے حصے کی بہترین آرزویں امنگیں حوصلے اور ولولے سمٹ کر ایک رجل عظیم کے سینے میں جمع ہو گئے تھے معظم علی انہی آرزووں امیدوں اور ولولوں کی داستان ہے اور میں نے اس نوول میں ان محیب آندھیوں اور طوفانوں کا ذکر کیا ہے جن کے درمیان سلطان ٹیپو کی شخصیت روشنی کے ایک مینار کی طرح دکھائی دیتی ہے اس کے بیشتر کردار محسوس سے زیادہ بنگول کی تاریخ کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جب ملک کے شہیدوں کی لاشوں پر بطن فروش اپنے اقتدار کی مسندیں آ راستہ کر رہے تھے تاریخ ابھی بھی دورہا رہی ہے اس کو موظم علی اس داستان کا مرکزی کردار ہے میں نے اس کے احساسات کے آئینے میں اس زوال پذیر قوم کے سیرت و کردار کو نمائع کرنے کی کوشش کی ہے جسے موت و حیات کی کشم کشمے کسی نجات دہندہ کی تلاش تھی موظم علی مرشد آباد سے اس وقت نکلتا ہے جب بنگول میں آزادی اور حریت کے پرچم سرنگون ہو جاتے ہیں اور محیب تاریخوں میں بھٹکنے کے بعد میسور کی سرزمین میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب وہاں ایک نئی صبح کا آفتاب دلو ہو رہا ہے اس آفتاب کا اروج اس کی درخ شندگی اور تابانی اور پھر اس کا غروب میری آئندہ تصنیف اور تلوار ٹوٹ گئی کا پس منظر ہے بلفاز دیگر موظم علی اس خراج عقیدت کی پہلی قسط ہے جو میں سلطان شہید علیہ رحمہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں چند ماہ قبل میں نے اس کتاب کے لئے آخری حصار کا انمان پیش کیا تھا اس سلسلے میں میرے پبلشر کا اعلان بھی شائع ہو چکا تھا لیکن مسابدہ پر نظر ثانی کرنے کے بعد مجھے موظم علی زیادہ موضوع نظر آتا ہے نسیم حجازی ایپٹ آباد پندرہ فروری انیس سو ستاون نائنٹین فٹی سیبن